ورات کولی کو اگر روید شرمہ نے سپورٹ کیا ہے تو it make sense کہ بھئی کپتان ہے اپنے پلیئر کے ساتھ کھڑا ہوگا بار بار کھڑا ہو رہا ہے over the years پرفارم یہ وہ سارا ٹھیک ہے لیکن جو بٹلر کی بات ہے اس میں بھی وزن ہے میرے جی آپ روید شرمہ اور ورات کولی کبھی فارم میں نہیں آئیں گے ختم ہوگے بیٹنگ نہیں ہو رہی دونوں سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نمبر ون سے یہ درم کر کے نیچے آجائیں گے یہ بات سمجھ نہیں آری پھر اس کو خیال اس وان اب میچ کتنے ہونے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے آئین کے ہیں مدب پندرہ بیس کھڑا ہوں گے پندرہ بیس میچوں میں پانچ ویسٹ انڈیز کے نکالنا ہے دس بارہ رہا گئے آپ اور کچھ رینج کر لیں گے obviously بی سی سی آئے کسی کے ساتھ بھی رہی گوڈیوننگ دوستو دنیا بھر میں چرچہ ہو رہی ہے بابر آجم کی بابر آجم نے جو ٹویٹ کیا تھا اس پر سب ہی پریز کر رہے ہیں بابر آجم کی اس سپورٹسمن سپریٹ کو اور اس کے پیچھے کا راج بھی انہوں نے آج بتایا پریس کانفرنس ہوئی سی لنکا ورسز پاکستان سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے کے پیچھے سپورٹ کرنا تھا ویرات کولی کو جانتے ہیں کہ جب کوئی کھلاڑی انہوں نے کہا کہ جب اپنے برے فارم کی دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو کیسا فیلنگ ہوتا ہے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے انہوں نے ایسا کیا انہیں صرف بابر نے بلکہ آفٹر دا میچ بٹلر سے بھی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں بٹلر بٹلر حیران ہے کہ آخر اتنا کرٹیسیزم کیوں روحید شرمہ نے بھی بیک کیا کہ ایک دو پاری آنے دیجئے ویرات کولی واپس اسی فارم میں نظر آئیں گے روحید شرمہ نے کہا بٹلر نے کہا اور بابر آزم نے کہا اور بڑے اپ ڈیٹس ہیں کہ شویبکتر نے بھارتی ہے ٹی 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 کو لے کر کہا ہے کہ بہت امپوسیبل ہوگا پاکستان کے لیے اس ٹی 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 کو ہرانا دیکھتے ہیں کیا بڑے اپ ڈیٹس ہیں اور ان سبھی بڑے سٹیٹمنٹ پر کیسا انالیسیس ہے پاک میڑیا کا محمد رزوان نے بھی کہا ہے رات کو بڑی تعریف کی ہے وکران بھائی نے بھی کہ بہت زبردست جیسٹر ہے بابر is a champion لب دیکھیں جب آپ محبت جو مرضی یہ کچھ لوگ جو ہیں نا ادھر ادھر یہ جتنی مرضی اپنی نفرت اپنی بھلاس اپنی آگ اپنی بکواس اپنا برنال جتنا مرضی کوشش کر لیں لیکن الٹیمیٹلی جو پیار کی طاقت ہوتی ہے محبت جو میٹھے لفظ ہوتے نا وہ رزوان صاحب زخم پہ مرہم کا کام کرتے ہیں وہ گرمی میں برسات کا کام کرتے ہیں مطلب آئی ڈونٹ کیئر کہ یہ جن کا گھر سے کوئی نہیں جانتا تو ان کو ہم جو ہے ویلیو دیں لیکن دیکھیں بٹلر جو ہے وہ تو نہیں آر سی بی میں کھیلتا نہ اس نے کوئی آئی پی ایل کا کانٹریکٹ میں ٹریکٹ لینا ہے ویرات کولی کو اگر روی چرمہ نے سپورٹ کیا ہے تو کہ بھئی کپتان ہے اپنے پلیئر کے ساتھ کھڑا ہوگا بار بار کھڑا ہو رہا ہے آور دائی ایز پرفارم یہ وہ سارا ٹھیک ہے لیکن جو بٹلر کی بات ہے اس میں بھی وزن ہے کہ بھئی وہ انسان ہے آئی ایم سرپرائز اماؤنٹ آف کرٹیسزم کولی ہیڈ یعنی کہ میں بٹلر کہتا کہ میں احران ہوں پریشان ہوں کہ اتنا زیادہ وہ صرف کولی کو پوری ٹیم فلوپ ہے کہیں نہ کہیں رشہ پند کی ایک انگا ہتی ہے دس انگزیں اس کے اندر چھپیاتی ہیں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا سرش آئیہ بری طرح سٹرگل کر رہا ہے چلیں ابھی تو نہیں کھیلا سٹرگل کر وہ بھی اس کے چہنے والے ہیں دنیش کارتک ہونا چاہیے گائی کواڑ ہونا چاہیے فلانا یہ میں ایران ہو گئے ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اب روہد شرما اور ورہد کولی کبھی فارم میں نہیں آئیں گے ختم ہو گئے میں آپ کو یہاں بتا دوں آج صبح ٹائم ہے ان کا جناب ان کیا بجے ہوں گے گیارہ بج کے اور پندرہ منٹ رزوان ایدر صاحب اگر یہ روہد اور ورہد چھوڑ دیں ٹیم اس وقت ایڈ ڈا مومنٹس فلاب دونوں بیٹنگ نہیں ہو رہی دونوں سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نمبر ون سے یہ درم کر کے نیچے آجائیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کل کے میچ کی بات کر لیں تھوڑی سی دونوں جس طرح آؤٹ ہوئے روہد شرما وہی دوزار سترا کی چیمپئنز ٹوفی اسی طرح محمد عمر کی گین ٹھپا کھا کے تھوڑی اندر آئی آؤٹ ہوتے ہوئے چلے پھر ابھی اس ورل کب میں شاہین کا خیروت آگے ٹھپا لگ گیا تھا یورکر بڑا اچھا لگ گیا بولٹ اس طرح کئی دفعہ آؤٹ کر چکا ہے ابھی کل ٹوپلک کی جو گیند ہے وہی مطلب ٹھپا کھا کے ہلکی سی اندر آئی ہے بیٹ اور پیٹ کے بیچ پہ اتنا بھی فاصلہ تھا بلہ دور تھا وہ آکے لگی ہے اسی طرح آؤٹ ہو رہے ہیں مطلب اتنے سال بیٹھ گئے چار پانس سال بیٹھ گئے ہیں اور گزرنے کے بعد بھی وہی مسئلہ چلنا ہے اوورکم کیوں نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف ورات کولی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اسی جگہ پہ آؤٹ میڈل اینڈ آف پہ گینٹ پڑھ کے تھوڑی سی اگر اینگلنگ باہر کی طرف جائے تو وہی پہ ایج لگا کے کیپر کو یا سلپ میں کیچ دیکھے باہر چل جا رہے ہیں تو یہ اب چلو ٹھیک ہے دونوں شاندار ہیں لیکن اب بہتری نہیں آ رہی اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اب جیسے میں نے بتایا اب ایک دو مہینے پہ نہیں سالم پہ محیط ہے اب ہر بندے کی فنگر ٹپس پہ ہے کہ بھائی روحی شرما کی سب سے بڑی ویکنس ہی ہے تو آؤورکم کیوں نہیں کرتے دیکھیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا this is the second point second aspect i am talking about the first aspect you have witnessed رزوان ایدر صاحب دیکھیں آپ نے prediction کی کتنی کی ایک منٹ ایک منٹ زرہ سن لیجے گا آپ نے prediction کی انگلینڈ اور انڈیا میں آپ نے slight favorite انگلینڈ کو کہا تھا before because of new zealand the way they hammered new zealand ٹھیک ہے نا جب آپ نے test pack دیکھا پہلی ننگز انڈیا کی دیکھی پہلی ننگز انگلینڈ کی دیکھی دوسرے ننگ میں بالکل انڈیا فنبل کیا مظلوبہ ہارڈلی ایک سو کچھ run پہ انہوں نے اپنی ساتھ وکٹے گرا دی جو ان کا traditional ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے کہ ایک دم flop ہوتی ہے batting line فنبل کر جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن board پہ کتنے runs تھے رزوان تین سو اٹھتر runs تھے جو defend کرنے تھے آپ سمجھتے ہیں روش شرما یا وراد کو لکھ اپتان ہوتے baller یہی ہوتے بھمرا وغیرہ سارے تو آپ کو لگتا ہے تین سو اٹھتر اتنی آسانی سے انگلینڈ چیز کر جاتا مشکل ہو ظاہرہ experience آجا اب میں جو کہا اب آپ کی point پہ آ گیا لیکن دو سو چالیس چیز ہوا ابھی ساؤتھ پہ کامی ٹھیک ہے لیکن budget پس کے ہوا تین لکھٹوں سے نہیں چیز ہوا بہت بس کے ہوا چھوڑے دیکھیں کیچی چھوڑیں گے میچ چلا جائے گا کل کے میچ تک یہ آپ کپتانی کی بات کر رہے میں کپتانی کی بات کر رہا دونوں ایک آف سیٹ کے باہر جاتی کے اندر پہ آؤٹ ہو رہا ایک تھپلک کے اندر آتی اس پہ آؤٹ ہو رہا اب میں آپ کے اس پہ آگیا آپ دیکھیں یہ بیچ میں چلو ٹھیک ہے جو ریٹائیڈ گھلاڑی ہیں وہ تو کبھی کبھار اس طرح ٹویٹ کرتے ہیں لیکن جو کرنٹ کھیلے ہوتے ہیں بہت کم ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ابھی موجود ہوں کھیل رہے ہوں کرنٹ کپتان ہوں چاہے انڈیا سے یا پاکستان سے وہ ایک دوسرے کے کھلاڑیوں کے لیے اس طرح کی ٹویٹ کریں ہاں اشوین ایک ایک ایکسپشن ہے کیونکہ اشوین کی نیچر بہت پسند ہے مجھے وہ چاہے کوئی سری لنکا کا کھلاڑی اچھا کرے کوئی پاکستان کا یا کسی بھی کنٹری کا کھلاڑی اچھا کرے اس کی ایک نیچر میں ہے کہ وہ اس کے متعلق ٹویٹ کرتا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ دیکھئے سپورٹ تو مل رہی ہے روح شرمہ تو کپتان ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں پچھلے دنوں ٹھیک ٹھاک طریقے سے سپورٹ کیا کل بھی انہوں نے اسی بات کو بولا اور کہ کپل آف اننگز اوے ہیں ایک دو اچھی اننگز آئیں گی تو وہی دوبارہ فارم آ جائے گی بٹلہ سے سوال ہوا تو اس نے بھی یہی بولا کہ کوئیسٹن آپ کیسے کر سکتے ہیں اتنے لاجواب قسم کے کرکٹر کو اور انہوں نے کہا کہ اس کی فارم آپس آئے گی بٹائی ہوپ انگلینڈ کے خلاف نہ آئے تو بات یہ ہے کہ ایٹ دے اینڈ آف دے ڈے پیپل آر سپورٹنگ پیپل آر پریئنگ پیپل آر ڈوئنگ چیریٹی کہ اس کے رنز آئیں لیکن ایٹ دے اینڈ آف دے ڈے ویرات کولی ہی کریس پہ اپنے بلدے سے رنز کرے گا کوئی بھی اس کی خاطر یا اس کی جگہ پہ جا کے رنز نہیں کر سکتا تو وہ تھوڑا اسی کو سوچنا ہے بھائی اس نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا سلسلہ ہوگا آف سائٹ کے باہر ہم نے دیکھا ساؤت افریقہ میں اپنی نیچر کو بلکل مار کے اتنی زیادہ گندے کھیل کے حالانکہ اس کا یہ سٹائل نہیں ہے نیچر اس کی نہیں ہے ٹیسٹ میچ میں بھی اتنا سلو وہ نہیں کھیلتا لیکن بہتہاشا گندے کھیلنے کے بعد بھی آوٹ جس گند پہ ہو رہا ہے وہ اسی گند پہ ہو رہا ہے وہ جو فانز ہیں ان کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے وہ چیف سلیکٹر سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا انٹریکلر پارٹ بھی ہے ورلڈ کپ کا تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آرہی پھر اس کو کھلا رہا ہے رزوان اب میچ کتنے ہونے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے آئین کے ہیں پندرہ بیس کرنے ہیں پندرہ بیس میچوں میں پانچ ویسٹ انڈیز کے نکال دیں دس بارہ رہ گئے آپ اور کچھ رینج کر لیں گے اوویسلی بی سی سی آئے کسی کے ساتھ بھی رینج کر سکتا ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ویسٹ انڈیز جگہ ایسی تھی جہاں پہ نہ بال بہت زیادہ بولتی ہے نہ کنڈیشن بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ورلڈ جیسے پلیئر کے لیے کہ ایک بڑا سکور کرے اور فارم میں واپس آ جائے اگر یہ بار بیٹھا کیا آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ کور کرتے ہیں سپورٹس کور کرتے ہیں رزوان جیسے بندے کا آپ نے نیچے سے اوپر آتے دیکھا بابر کو نیچے سے اوپر آتے دیکھا حسن علی کو نیچے سے اوپر آتے دیکھا فارم سب کی مسئلے ہوئے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ وراد کو تھوڑا لمبا کہہ سکتے ہیں آپ رن ہے بیرن رن جیسے آپ کہتے ہیں وہ بھی سو کا یہ نہیں ہے کہ اس نے بلکل ہی سکور نہیں کیا وراد کو لی اور کھیلتا جا رہا ہے سو کا بہت لمبا ہے آپ جو اس نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہیں رزوان صاحب اس پہ سو سے نیچے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جب بلکل ویسٹ ایڈیز میں ہونا چاہیے تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ویرات کوہلی کی جگہ کو لے کر کبھی سوچا نہیں تھا کہ ویرات کوہلی کی جگہ کو لے کر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی تو تھوڑا مدد پلتی ویرات کوہلی کو اپنے فارم میں آنے کے لیے باتیں ہو رہا